کچھلے لیسن میں میں نے منشن کیا تھا کہ ہم اس پورے چپٹر میں اور بلکہ اسے نیکس چپٹر میں بھی جو لائف سائٹ بنائیں گے وہ کسی تھیم کے ذریعے نہیں بنے گی بلکہ وہ پیج بلڈر اور تھیم بلڈر کے ذریعے بنے گی تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پیج بلڈر اور تھیم بلڈرز ہوتے کیا ہیں ان میں فرق کیا ہے اور وہ ورڈپریس کے جو نارمل ایڈیٹنگ ایکسپیرینس ہے اس سے کس طرح سے مختلف ہیں اس کے لیے پہلے ہم ورڈپریس کا پرانا ایڈیٹر ایکسپیرینس دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو پیج بلڈرز کی تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ پیج بلڈرز سے تھیم بلڈرز کی جانب جو تبدیلی ہے وہ کیسے ہوئی تو پہلے ہم کلاسک بلڈر کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کلاسک ایڈیٹر کو اس کے لیے ہم پلڈنز میں آ کے ایک سیمپل سا پلڈن انسٹال کریں گے جو ورڈپریس کا پرانا کلاسک ایڈیٹر جو ورڈپریس پہ بہت عرصہ کوئی بھی کانٹینٹ ایڈیٹ کرنے کا ڈیفورٹ جو طریقہ رہا ہے وہ اس کا انٹرفیس کیسے ہے یہ آپ پہلے دیکھ بھی چکے ہیں جب ہم کسٹم پوسٹ ٹائپس وغیرہ سیٹ اپ کر رہے تھے تب میں نے آپ کو کلاسک ایڈیٹر کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بتایا تھا لیکن ابھی ہم اسے ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ اگر پلڈنز میں آ کے کلاسک ایڈیٹر انسٹال کریں ان فیکٹ سب سے پہلا پلڈن یہی کلاسک لکھنے پر ہی آ رہا تھا اور اسے ساتھ ہی ایکٹیویٹ بھی کر لیں اور اب پیجز میں آ کے کوئی پیج یا ایون پوسٹ ایڈیٹ کریں جیسے یہ اب آوٹ پیج ہے اسے ہم ایڈیٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ جو ایڈیٹنگ کا یہ پین ہے اس میں یہ ایک سیمپل سا ایڈیٹر ہے جس میں آپ پیراگراف اور ہیڈنگ سٹائل وغیرہ چینج کر سکتے ہیں بولڈ، اٹالیک، لسٹ، کوٹ، سینٹر، لیفٹ، رائٹ، آلائنمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں لنک بنا سکتے ہیں اور یہ کچھ ایکسٹرا آئیکنز ہیں یہ دکھا سکتے ہیں یعنی چھپا سکتے ہیں ان میں سٹرائک تھرہو ہے جو ٹیکسٹ کے تھرہو ایک لائن گزارتا ہے اس کے علاوہ ہوریزونٹل لائن ہے ٹیکسٹ کا کلر ہے اور یہ کچھ اور سپیشل کریکٹرز کی اور ٹیکسٹ کو دائیں بائیں کرنے کی اس طرح کی کچھ آپشنز ہیں اور کچھ پلگنز اور ٹیمز بھی یہاں پہ اپنی کچھ آپشنز ایڈ کر دیتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے پلگنز اور کون سے ٹیمز استعمال کر رہے ہیں تو یہ تھا ورڈ پریس کا پرانا کانٹنٹ ایڈیٹنگ کا ایکسپیرینس اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ خاص آپشنز نہیں ہیں اگر آپ نے سائٹ کا ایک ایسا ٹاپ والا ہیرو سیکشن بنانا ہے جس میں ایک طرف بڑی سی ہیڈنگ ہو اس کے نیچے ایک پیراغراف ٹیکسٹ ہو دوسری جانب ایک ایمیج ہو یعنی کولمز والا لے آؤٹ ہو ایک کولم میں ایک ٹائپ کا کانٹنٹ ہے اس کے ساتھ دوسرے کولم میں کچھ مزید کانٹنٹ ہے اور بٹنز ہوں اور اس کے علاوہ مختلف سیکشنز ہوں یعنی ٹاپ پہ ایک سیکشن ہے ہیرو سیکشن اس کے نیچے ایک سیکشن ہو سکتا ہے جس میں آپ اپنی سرویسز کے بارے میں آئیکنز دکھا کے ایک تین چار سرویسز کی ہورزونٹل لسٹ دکھا رہے ہوں اس سے نیچے ہو سکتا ہے آپ نے اپنے کلائنٹس کے بارے میں کچھ بتانا ہو کلائنٹس کے تیسٹیمونیالز یعنی وہ آپ کے بزنس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ آپ نے دکھانا ہو سلائیڈر میں تو یہ اس سمپل سے ٹیکسٹ ایڈیٹر میں وہ تمام چیزیں کرنا ممکن نہیں تھا اور عام طور پہ ورڈپرس میں جو پہلے کام ہوتا تھا وہ اس طرح ہوتا تھا کہ جو یوزر ہے وہ کانٹنٹ اس طرح سے پیجز اور پوسٹ یا کوئی بھی کسٹم پوسٹ ٹائپس جیسے پروڈکس ہو گئے ایونٹس ہو گئے جو بھی آپ کے پلگنز یہاں پہ سیٹ اپ کہتے ہیں انہیں اسی طرح کی ایڈیٹر میں آ کے ایڈیٹ کرتے تھے ان کا یہاں ٹائٹل اور کانٹنٹ اسی ایڈیٹر میں سیٹ اپ کیا نیچے اگر کوئی کسٹم فیلڈز ہیں تو وہ سیٹ اپ کر لیں اور theme decide کرتا تھا کہ front end پہ اس پیج کو کیسے دکھایا جائے اس میں یہ سارا جو کانٹنٹ ہے وہ ایک ہی ایریا میں دکھایا جاتا تھا باقی اس سے اوپر اگر کوئی image ہے یا اگر کوئی اور section ہے جس میں مثال کے طور پہ کچھ icons دکھایا جا رہے ہیں یا کسی بھی قسم کا ایک content area ہے جو اس content کے علاوہ ہے sidebar ہے جس میں widgets ہیں footer ہے اس کے different columns ہیں تو ان کا content set up کرنے کے لیے آپ اس content area میں نہیں آپ wordpress کے اور sections میں جاتے تھے جس طرح sidebar اور widgets کے لیے آپ appearances میں یہاں پہ اکثر themes میں menus کے ساتھ widgets کی option ہوتی ہے اس section میں جا کے widgets set up کرتے تھے اور اس کے علاوہ وہ theme جو ہے وہ decide کرتا تھا یعنی theme جس team نے یا جس developer نے وہ بنایا ہے اس میں وہ decide کرتا تھا کہ اس content کے اردگرد والے سارے sections کو design کیسے کیا جائے ان میں کیا کیا کہاں کہاں پہ display کیا جائے یہاں let's say اگر اس نے آپ کو کوئی extra fields دیئے کسی page کے لیے تو ہو سکتا ہے ان fields میں آپ جو image select کریں انہیں وہ ایک gallery کے طور پہ front end پہ display کریں یعنی آپ editing ساری back end میں کرتے تھے اور وہ کرتے ہوئے آپ کو بار بار page کو refresh کر کے دیکھنا پڑتا تھا کہ اس سے ہماری site پہ کیا فرق پڑا ہے اس کے بعد wordpress نے ایک نئی option ڈالی appearances میں جو customize کی اس customizer میں آ کے ہم live site editing کر سکتے ہیں کچھ حد تک جس طرح menus کو ہم اگر change کرتے ہیں یا sidebar areas میں widgets ڈالتے ہیں تو وہ front end پہ site پہ live دکھائے جاتے ہیں ابھی تو ہم نے hello theme install کیا اس لئے یہاں پہ ہمارے پاس کوئی خاص زیادہ options نہیں ہیں کیونکہ hello theme کا مقصد یہ ہے کہ آپ theme کی جگہ element اور page builder سے پوری site بنائیں اور یہ hello theme صرف ایک کہلے جو minimum requirement wordpress کی کہ theme install ہوا اور اس کے چند فیچرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہو اس مقصد کے لئے بنایا گیا ہے اور بہت سے themes اس customizer کے experience کے باوجود اپنے control panels add کہتے تھے یہاں پہ جس طرح appearances میں ہو سکتا ہے ایک theme کا اپنا یہاں پہ ایک section ہوتا یا کچھ themes تو یہاں پہ top level پہ ہی اپنے ایک پورے section کو اس admin bar میں ڈال دیتے تھے جس سے آپ اس theme کی مختلف options کو configure کر سکتے تھے اور ان options کو change کرنے کی basis پہ front end پہ site میں colors change ہو سکتے تھے fonts کی settings اور مختلف pages پہ اس content کے ادگرد کہاں کہاں کیا کیا دکھایا جانا ہے کس طرح کا content اوپر نیچے دائیں بائیں grids میں set up کرنا ہے اگر اس کی posts کے layout پہ آپ نے کوئی changes ایسی کرنی ہے کہ posts کو columns کی جگہ rows میں یعنی ایک list کی format میں دکھایا جائے تو وہ ساری options آپ کو theme کی settings میں ملتی تھی پھر خاص طور پہ wordpress کی repository پہ موجود themes ہیں اور اس کے علاوہ کئی modern themes انہوں نے options بھی customizer میں ڈالنی شروع کر دی اب جیسے اگر ہم ایک یہاں پہ ایسا theme install کریں جو یہاں زیادہ options ہمیں مہیا کرے جیسے cadence in fact وہ install کر کے دیکھ لیتے ہیں appearances میں themes پہ آتے ہیں اور یہاں add new کر کے cadence theme install کر لیتے ہیں یہاں upload theme اور cadence کی میرے پاس already file پڑی ہوئی ہے وہ میں drop کر دیتا ہوں اور اسے install کرنے کے بعد ہم customizer کو دوبارہ open کریں گے ابھی میں اسے close کر دیتا ہوں اب اسے activate کر لیتے ہیں اور پھر customize کرتے ہیں ایک نیا version آیا اسے update بھی کر لیتے ہیں میرے پاس file پہلے کے download ہوئی پڑی تھی update ہونے میں زیادہ time تو خیر لگتا نہیں اب اسے ہم customize کرتے ہیں اور ساتھ ہی front end کو ایک نئے tab میں دیکھتے ہیں بلکہ ہمیں front end کو الہیدہ tab میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ front end based customizer ہی ہے اس page کو edit کرنے کے لیے دوبارہ open کر لیتے کیونکہ اس کی اب ضرورت پڑے گی آپ کو کچھ چیزیں دکھانے کے لیے اس کے header کے بارے میں تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اسے ہم دوبارہ نہیں دیکھیں گے وہ آپ چاہیں تو اس کی ساری options explore کریں میں صرف آپ کو دفعہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح یہاں ایک مختلف theme install کرنے پہ بہت زیادہ مزید options آگئی ہیں جن سے ہم pages کے layout اور blog post کے layout اور اگر آپ نے کوئی custom post type یہاں پہ setup کی ہوتی تو اس کے layout وغیرہ کو configure کرنے کی آپ کے پاس options موجود ہیں widgets میں آکے ہم دیکھ لیتے کہ theme کے کتنے widget areas ہیں ان میں سے enabled ہیں کون سے نہیں theme as 8 widget areas but this particular page doesn't display them اس کے لیے ہم واپس اس کے layout میں footer کے section میں آکے سب سے پہلے اس footer builder اس theme footer three اور اسی طرح ہم ایک sidebar بھی setup کر کے page layout میں آکے sidebar setup کر لیتے ہیں page میں title دکھایا جائے ٹھیک ہے ہم title دکھا لیتے ہیں اور یہ باقی options آپ چاہیں تو explore کریں ابھی mainly جو میں نے آپ کو دکھانی ہے وہ sidebar option ہے تو میں right left sidebar option select کر لیتا ہوں اب میں اسے publish کر ہوں اور ہم ابھی menus میں آکے وہ page menu میں ڈال لیتے تاکہ ہم actually اس page کو یہاں سے access بھی کر سکیں تو میں آزی طور پہ اس about page کو اس menu میں ڈال لیتا ہوں بلکہ میں یہاں menu ہی دوسرا select کر لیتا fill hall اس کے لیے ہم یہاں menus میں آکے یہ primary menu ہے یہ اس وقت اس میں صرف magazine اور shop ہے تو اس location پہ ہم primary menu کی جگہ ہم secondary یا i think footer والے menu میں ہمارے پاس وہ about والے page کی option تھی وہ رکھ کے چیک کرتے نہیں footer میں بھی یہ نہیں ہے actually نہیں تو primary menu کی location set کر رہے اسے ہم یہاں footer سے ہٹ آتے ہیں اور اسے primary سے بھی ہٹا لیتے ہیں اب ہم جو footer menu ہے اسے primary کے طور پہ set کرتے ہیں temporarily yes اسے ہم primary setup کر کے menu دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا نیا menu آیا یا نہیں yes آگیا ہے اور اب ہم اس about page کو وزٹ کرتے ہیں اس ہی کسٹمائزر کے area میں رہتے ہوئے ان changes کو ہم publish بھی کر دیتے ہیں اس ران میں ہم وزٹ areas میں آکے کچھ وزٹ بھی ڈال لیتے ہیں اب theme has seven other وزٹ areas but this particular page doesn't display them تو یہ ایک وزٹ area side bar تو یہ display ہو گا اس میں ہم وزٹ add کرتے ہیں اب آپ کو دکھانے کے لیے میں دو وزٹ ایڈ کروں گا ایک ہم search box add کر لیتے ہیں اور اس کا title ہم چاہیں تو رکھیں چاہیں تو نہ رکھیں اب یہ پہ وزٹ side bar میں نہیں نظر آرہا کیونکہ یہ جو preview ہے یہ اس editor کے pane کی وجہ سے tablet view میں آیا ہوا ہے اور یہ responsive design ہوتا ہے کہ site tablets پہ اور طرح سے دکھے full with screens جو desktop یا laptop کی اور طرح سے دکھے اور mobile پہ اور طرح سے اسے اگر میں controls کو hide کر کے دیکھوں تو دیکھیں side bar کے form میں آ رہا ہے اور واپس controls کو show کروں تو یہ content سے آرہا ہے so ہم نے جو یہ edit page والے section میں یہ area دیکھا یہاں پہ ہم جو کچھ بھی لکھیں گے جیسے welcome کے نام سے میں ایک heading ڈال لیتا ہوں heading 1 اور اس کے بعد paragraph text to be create someday ٹھیک ہے فیلال اتنا content ڈی کافی ہے خیر چاہیں تو ایک image بھی add کر لیتے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے just ایک demonstration کے طور پہ اور یہ image ہم نے یہاں پہ insert کر لیا اس page کا ہم ایک featured image بھی set کر لیتے ہیں دا کہ ہمارے پاس data ہو جسے میں آپ کو کچھ examples دکھا سکوں featured image میں یہ والا image رکھ لیتے ہیں اور اب اسے update کرتے ہیں systemizer کو ایک دفعہ یہیں پہ ہم اپنی changes publish کرنے کے بعد reload کر لیتے ہیں اور ابھی دوبارہ ہم اسی about page کو یہاں پہ load کرتے ہیں اب دیکھیں اس page پہ جو ہم نے content ڈالا تھا وہ یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے لیکن اس کے layout کو edit کرنے کے لیے پیج layout کے section میں آنا ہوگا یہاں اگر ہم اس layout کو in content اور above content titles کو try کرنا چاہتے ہیں تو آپ sections پہ click کر try کر سکتے layout try normal layout check کر یں آپ کچھ سیکھنے کو ملے گا لیکن یہ وہ طریقہ نہیں جسے ہم sites build کریں گے یہ جس آپ کے knowledge کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایسی sites پہ clients کے لیے کام کرنا پڑ سکتا ہے جو اس طرح کی themes سے بنی جنہیں جنہیں جس client کی site پہ بھی کام کر ہوں وہ یا تو پہلے سے میری مزی کے tools میں ہو یا پھر اسے میں convert کر لوں جب client میرے پاس آئے اس کے بعد کیونکہ اس سے future میں اس client کے لیے سارا کام کرنا میرے لئے آسان ہو جاتا ہے میں سے زیادہ بہتر services مہیا کر سکتا ہوں اور مجھے نئے tools سیکھنے نہیں پڑتے یا پرانے tools ایسے جن میں میری مزی کی options نہیں ہیں ان میں مجھے زیادہ خواری نہیں کرنی پڑتی تو یہ دیکھیں page کا layout ہمارے options کو change کرنے سے مکمل طور پر بدل گیا لیکن content ہے اور جب ہم نے اسے ایک اور layout کی جگہ narrow layout کیا تھا تو تب یہ جس white box میں اس کے gray background بھی ہے لیکن اس content area کے اندر جو کچھ ہے وہ ہم نے یہاں پہ اس page کو edit کرتے وے جو بنایا تھا وہ ویسا ہی ہے اور اس کے ارد گرد کا یہ سارا area یہ top header یہ background یہ page کا title بھی جو دکھا جا رہا ہے یہ سب آپ کا theme control کر رہے کہ 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 دکھا جائے کہ نہیں یہ sidebar کے widgets ہم واپس widgets میں آتے ہیں اور یہ سب سے پہلے sidebar میں ایک دو اور widgets ڈال لیتے ہیں جیسا کہ pages کی ایک list اور کچھ visits کی options ہو سکتا ہے زیادہ ہوں جس طرح search widget اس میں title کے لائوہ کوئی option ہی نہیں ہے اور اس میں یہ title اور sort by page title page order page ڈی کی options نظر آ رہی ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کچھ pages کو یہاں سے exclude کیا جائے جیسے کہ privacy policy ہو گیا اور terms of service ہو گیا وہ آپ اس list میں نہیں دکھانا چاہتے تو ان pages کے ڈی ڈی آپ یہاں مہیا کر کے ان یں exclude کر سکتے لیکن یہ کوئی مزے کا experience نہیں ہے styling کے بھی خاص options نہیں ہیں یہ کسی زمانے میں چلتا تھا آج کل یہ site بنانے کا طریقہ میرے ساب سے تو modern times کے لیے صحیح نہیں ہے اسے ہم done کرتے ہیں اور publish کرتے ہیں یہ footer کی side bar یہاں پتہ نہیں کیوں نہیں دکھائی جارہی اس page پہ شاید page layout ہی میں ہم نے footer کی option نہیں set کی footer میں آ کے ہم نے options layout میں شاید کوئی options ہوں گی خیر ہم ابھی اس شکر میں اتنا زیادہ نہیں پڑتے اور یہ صرف آپ کو بتانا تھا کہ اس طریقے سے بھی سائٹ بنائی جا سکتی ہے اور اس میں آپ اس content کو control کر سکتے ہیں ورڈپریس کے editor میں اور اس کے it get باقی جو ساری چیز ہیں انہیں control کر سکتے اپنے theme کی options ورڈپریس کافی بھائی 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 ورڈپریس سائٹ بنانے کے experience کو بہتر بنانے کی کوشش کی اپنے theme control panels کے ساتھ ان میں options دے کے یا customizer کو استعمال کرتے ہوئے لیکن اس دوران ایک اور چیز ہو رہی تھی جس سے ورڈپریس کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا وہ یہ کہ medium اور square space وicks وغیرہ ان کا جو normal default content editor ہے وہ کافی بہتر تھا ورڈپریس کے پرانے editor سے تو بہتر تھا اور پڑھنے کا یا تو پتہ نہیں ہے یا وہ complications چاہتے نہیں ہیں ان کے پاس کوئی اچھی editing options نہیں ہیں ان کے لیے بنایا گیا gutenberg لیکن اس دوران میں جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں themes نے کافی innovation کی کوشش کی لیکن ان کی innovation کا بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ دیلی آئی ہے اور ضرورت اس چیز کی تھی کہ ایک ایسا کوئی طول ہو ایسا کوئی طریقہ ہو جس فرنٹ انڈ پہ سائٹ جس طرح سے دکھے گی اسی طرح اسے edit بھی کیا جا سکے customizer نے مسئلہ کچھ حد تک ورڈپرس کی default options میں رہتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کی لیکن اس دوران اور page builders بنائے جا چکے تھے جن میں سب سے پہلا تھا visual composer وہ back end builder تھا اس میں back end میں آپ ایسا system دیتا جس میں blocks drag and drop کریں اس کے بیچ مختلف widgets ڈالیں اور ان widgets کو configure کر کے اپنی مجھے سے content دکھائیں لیکن front end editing کا اس کا بھی experience ابھی نہیں تھا اس کے بعد dv ایک کافی مشہور page builder تھا وہ ابھی ہے اس کا بھی پرانا experience تھا back end based ہی تھا viewer builder بھی ایک اچھا builder تھا اس میں کافی options ہمارے پاس موجود تھیں لیکن وہ front end builder تھا لیکن اس میں کوئی اتنا زیادہ users کے لیے friendly experience میرے خیال میں تو نہیں تھا اور اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تب ہی viewer builder کے ساتھ رہنے کی کو یہاں open کروں hq dot today slash about پہ آکے تو جو آپ کو یہاں پہ elementor کے اس interface میں دکھا جا رہا ہے میں اس control panel کو بھی جھپا دیتا ہوں exactly وہ چیز یہ top والی wordpress admin bar کو اگر ہم ignore کرتے اسے بھی ہم ان fact یہاں سے ہٹا دیتے اس link کو میں incognito window میں open کروں جس میں logged in نہیں ہوں تو bar تو دکھائی جائے گی نہیں تو آپ دیکھ سکتے یہاں پہ experience ہے اور incognito window میں about page دکھائے جائے گا وہ بالکل سیم ہے اس میں فرق پتا ہی نہیں چل رہا کون سا front end ہے اور back end یہ تھا elementor کا سب سے بڑا winning point جس وجہ سے elementor اتنا مشہور ہوا اور اس کے علاوہ elementor میں یہ sidebar based widgets کی پوری list ہے جہاں سے آپ drag کر ویڈٹ drop کر سکتے ہیں یہ کچھ اور builders میں بھی تھے back end builders میں تھے front end میں تھے لیکن elementor کا experience ان سب سے users کو کافی بہتر لگا اور مجھے بہتر لگا تب elementor دنیا کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا wordpress کا page builder بن چکا ہے اور ہم اس course میں استعمال کریں گے اب elementor کے کچھ page builder features دیکھ لیتے ہیں elementor sections columns اور widgets کی basis پہ کام کرتا ہے سب سے top level پہ ہوتا ایک section اب یہاں پہ کوئی section نہیں ہے اس page میں اور اگر ہم یہاں اس plus پہ کلک کریں تو ہم یہاں اپنی مرضی کا اس section کا structure دیکھ سکتے ہیں اگر میں صرف ایک column والا section یہاں پہ add کروں تو یہ دیکھیں section آگیا section میں by default ایک column بھی آگیا ہے اسی طرح اگر میں یہاں پہ دو column والا section add کروں تو اس section کے نیچے ایک نیا top level section آگیا ہے اور اس میں یہ دیکھیں ایک اور دو column ہیں اس طرح ایک تین column والا بھی add کر لیتے ہیں columns کے مختلف یہاں لیاؤوٹس موجود ہیں جو آپ explore کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ ایک تین column والا section بھی آ چکا ہے sections کے اندر columns اور columns کے اندر ویژٹس ویژٹس add کرنے کے لیے جو grid کا icon ہے یہاں کلک کر کے اس list پہ آنا پڑے گا اور یہاں سے جو ان سا ویژٹ چاہیں وہ drag کر کے یہاں ہوتی جب text یہاں ایک line سے زیادہ ہو ہمیں center line کی option میرے خیال میں کافی رہے گی اور images پہ آتے ہیں image ویژٹ add کر لیتے ہیں اور اس میں میں کوئی image کلک کر کے select کر لیتا ہوں جیسے کہ یہ یہ ایک bridge کا اچھا image تھا یہ ہم insert کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ image آگیا اب یہ ہم ایک مزید heading ڈال لیتے بلکہ اس heading کو ہم یہاں سے drag کر کے drop کر لیتے اور اس اوپر والے section کو close button سے delete کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ paragraph text سے add کر سکتے ہیں اور اس میں this will be the world at least that is what i am hoping for though realistically speaking there are far better site designers than me out there too so i might not be able to reach this goal goal اچھا heading میں welcome لکھ دیتے ہیں hello دنیا کی best نہ صحیح لیکن ہماری effort کے حساب سے ایک decent site بن جائے گی اور یہاں ایک button بھی add کر دیتے ہیں اس button کا title text ہم یہاں سے learn more set کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک کافی decent سا section بن گیا کسی section پہ اس button پہ click کرتے ہیں اس options پہ آنے کے لئے تو ہمارے پاس layout style or advance tabs ہوتے ہیں اس طرح column کو select کرنے کے لئے جب آپ column پہ hover کریں گے تو یہاں پہ column icon آئے گا اس click کرنے پہ column layout style or advance tabs آپ کے سامنے آجیں گے اور کسی widget پہ click کرنے پہ اس widget کے content style اور advance کے tabs آجیں گے کیونکہ sections اور columns کا layout ہوتا ہے ویجٹ کا content ہوتا ہے جسے ہم edit کرتے ہیں ویجٹ کے layout کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی ویجٹ کی بھی کچھ layout options ہوتی ہیں جو advance میں آپ کو ملیں گی positioning میں خصوصی طور پہ اور اس کا border background وہ خیر styling میں آجاتا ہے وہ کچھ style میں آپ کو ملیں گی کچھ advance میں بھی ملیں گی یہاں سے ہم چیزوں کو change کر سکتے ہیں اب اگر میں چاہتا ہوں کہ اس section کے جتنے بھی columns ہیں ان کا content جو ہے وہ central ہی دکھائی دے وہ top پہ align نہ ہو جس طرح اس column میں سارا content top پہ آرہ ہے بلکہ column تو fully stretch ہو رہے section میں لیکن content top پہ آرہ ہے section کی settings میں آکے میں اس کی vertical alignment کو middle کر دیتا ہوں اب section میں جو بھی چیزیں وہ ساری middle aligned ہیں اور اگر میں اسے bottom کر دوں تو وہ یہاں نیچے آ جائیں گی اور اسے میں space between کروں تو ان items کے بیچ میں automatically space add ہو جائے گی space around کروں تو ان کے بیچ میں بھی space add ہوگی لیکن اگر بیچ میں دو unit space add ہوئی ہے تو سب سے پہلے item سے پہلے اور سب سے آخری item کے بعد ایک unit space بھی add ہوگی تاکہ balanced لگے فیلال ہمیں اچھا اور یہ space evenly option بھی ہے اس میں اوپر درمیان میں نیچے ہر جگہ بلکل برابر برابر space add ہوگی ہمیں فیلال middle کی option کافی رہگی اور یہ section کے level پہ میں آپ اس کی demonstration دیتا ہوں کہ یہ option کیسے کام کرتی ہے اور یہ column کے level پہ کیسے کام کرتی ہے تیسرا section میں نے delete کر دیا اب اگر اس section کو میں اپنی مرضی کی ایک height دیتا ہوں یا default کی جگہ minimum height میں اسے 400 pixel کی value ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ اس پورے section اور اس کے اوپر اور نیچے جو extra space ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ section کی height 400 pixel ہے اور اس column کی height ساتھ والے column کی وجہ سے صرف اتنی ہے جتنی image کی height اس column میں بن رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو image کے spacing ہے وہ ملا کے اب اگر ہم یہاں پہ column position کو top کر دیکھیں تو یہ دیکھیں وہ جو اوپر والی space تھی وہ بھی نیچے آگئی ہے اور section کی height پوری 400 pixel ہی ہے اسے اگر ہم یہاں پہ bottom کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس چیز کو effect کرتا ہے اور column position کو ہم stretch بھی کر سکتے ہیں اب column اوپر سے نیچے تک یہاں پہ stretch ہو رہے ہیں اور ان کے بیچ میں content کی جو option ہے وہ alignment ہے وہ vertical align سے set ہو رہی ہے default top middle bottom column بزاتے خود اوپر مثال کی طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ image جو ہے middle میں vertically اور اس column کا content ہے وہ top پہ آئے وہ ہم کیسے achieve کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں section کے level پہ vertical alignment کو default رکھنا ہے اور column کے level پہ column کے icon پہ click کرنے کے بعد اس کی vertical alignment کو change کرنا ہے جس طرح یہ ہم top رہنے دیتے ہیں اور اس image کے لیے ہم یہ middle select کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ دونوں independently ایک دوسرے سے top alignment manage کر سکتے ہیں آپ اب ہم اس section کو background دے دیتے ہیں section کے style tab میں آتے ہیں background overlay border shape dividers وہ ہوتے چاہتے ہیں اور typography کے یہاں پہ text ہے اس section کے اندر جتنا بھی text ہے اس کی کیا settings ہوں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ ہم ایسے configure کر سکتے ہیں اور یہاں background میں آ کے ہم classic پہ click کر کے اپنی مزی کا background color choose کر سکتے ہیں اور اس color کو ہم یہاں سے اپنی مزی سے tweak کر سکتے ہیں میرے خیال میں ہمیں کوئی light purple type color select کر لینا چاہیے فلال یہ ٹھیک ہے اس طرح سے ہم ہر section کے background کو independently set کر سکتے gradient کی option بھی ہے جس میں ایک color سے شروع کے دوسرے color تک پیڈ ہوا effect آتا ہے اور gradient کی type آپ linear یا circular radial جو ہے وہ select کر سکتے ہیں اور یہ کچھ options ہیں یہ ساری options ایک ایک کر کے تو describe کرنا اس کا خاص فائدہ نہیں ہے آپ جب استعمال کریں گے تو آپ اس سے زیادہ سیکھ سکتے گے تو میں آپ کو encourage کرتا ہوں کہ آپ ان تمام options کو practice کریں اس طرح section کے background میں video یا slideshow بھی ڈال سکتے ہیں یا classic میں آکھ background image بھی set کر سکتے ہیں جو section کا background section کے background کو چاہے تو رہنے دیں چاہے تو remove کر دیں ہم image remove کر دیتے اور اس section پہ اس sorry column پہ آکے ہم اس style کے tab سے ایک اور background select کر لیتے ہیں یہاں بھی ہم image apply کر دیتے ہیں جیسے کہ یہ ہے اور اس image کی position attachment repeat وغیر کی options ہیں یہ بھی ہم زیادہ detail میں جب استعمال کریں گے تب دیکھیں گے جس option کی ضرورت پڑی فیلال میں cover کی option کر دیتا ہوں یہ image کو زیادہ سے زیادہ اس section میں دکھاتا ہے image کا جتنا زیادہ سے زیادہ حصہ یہاں پہ دکھایا جا سکے وہ سیٹ کرتا اور position ہم کہہ دیتے ہیں center center اچھا یہ image foreground میں ہے یہ image کا ویژٹ ہم نے پلیس کیا اور یہ جو image ہے اس کا کوئی ویژٹ نہیں ہے یہ section کے background کے طور پر image سیٹ ہوا ہوا ہے اب ہم اس page کو یہاں سے update کر کے پہلے تو اس پین میں دیکھتے دیکھائی دے رہا ہے کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے یہ فائدہ ہے elementor جیسے editor کے استعمال کرنے کا کہ ہمیں preview کے لیے بار بار front end میں نہیں جانا پڑتا اور یہاں ہمارے پاس اور بھی ایک بہت مزے کا feature موجود ہے جو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں اور my templates کی options آ رہی ہیں blocks میں آپ کو پہلے سے configure ہوئے ایسے content کے چھوٹے pieces ملیں جنہیں layout کے کہ لیں اس میں content بھی sample کے طور پر add ہو ہوئے جنہیں آپ page میں کہیں بھی ایک section کے طور پر ڈال سکتے ہیں کچھ blocks ہیں جو ایک section سے اس کے بیچ میں widgets اور columns سے وہ باقی setup ہوئے ہوئے ہیں تو ہم یہاں سے ایک block کی مدد سے اپنے پورے page کو build کر سکتے ہیں blocks کی categories ہیں جیسے about block جس میں آپ اپنی company کے یا اپنی site کے business کے بارے میں اگر اپنی individual کی site ہے وہ معلومات دے سکتے ہیں archive جو ہیں یہ ہم بعد میں دیکھیں گے call to action سے آپ ایسا block add کر سکتے ہیں جس سے user کو action لے جیسے کسی list کو subscribe کرے یا product retail کے button پر کلک کرے اسے cart میں add کرے اس طرح کی options ہیں اور آپ اسے explore کریں clients کا section ہے جس میں آپ اپنے clients کی list ڈال سکتے ہیں companies کے logos وغیرہ کے ساتھ اور contact میں map sections اور map ویجٹ سوری اور contact details کے sections اور contact forms وغیرہ ہیں faq میں frequently asked questions ہیں features کی lists ہیں جن میں آپ اپنی service یا app یا جو بھی آپ کی site کا ایک main selling point ہے اس کے بارے میں users کو اس کے features سے آگ آ کر سکتے ہیں header اور footer اب ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے hero section site کا top section ہوتا ہے جس میں آپ users کو اس page کے بارے میں ایک introductory preview دیتے ہیں یا اس page کا title اس کا ایک چھوٹا سا content paragraph ایک button اور image جو ابھی ہم نے section build کہتے ہوئے دیکھا وہ hero section کے لاتا ہے اور اس کے لابہ اور بھی services کے section ہے products archive pricing list جو ہوتی ہیں access sites پہ جو multiple services یا product یا service کے مختلف versions بیچ رہی ہوتی ہیں وہاں دکھائی جاتی ہیں subscribe کا section ہے stats ہیں جن میں آپ کمپنی یا بزنس کے بارے میں کچھ numbers users کو دکھا سکتے ہیں testimonials کے آپ کے customers یا آپ کے visitors آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں team یہ about page پہ استعمال ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان سے ایک page build کرنا بہت آسان ہوتا ہے ہم ان کو استعمال کرتے جلدی سے page build کرتے ہیں صرف آپ کو دکھانے کے لئے سب سے پہلے میں hero section add کر لیتا ہوں ہمارے اس site کے about page کے لئے کیسا hero section استعمال کیا جائے in fact hero کی جگہ about section ہی سے ہم ابتدا کر لیتے ہیں کہ hero section کے about page پہ خاص ضرورت نہیں ہے پھلا آپ کو دکھانے کے لئے کوئی simple section استعمال کر لیتے ٹھیک ہے یہ صحیح رہے گا پہلا جو اس میں white version ہے یا insert پہ click کرنے اس directly insert ہو جائے گا یا آپ اس پہ click کر کے اس کا zoomed out view بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ سے insert کر سکتے اور پہلی دفعہ جب آپ insert کرنے کی کوشش کریں گے تو elementor آپ template library سے connect کرنے کا کہے گا اس کے لیے آپ elementor کی site پہ اگر account آپ کا نہیں بنانا پڑے گا اور اگر پہلے سے بنا ہو ہے تو آپ اس سے lock دنے تو یہ connect کرنے کا message آجے دون جو دینے کی ضرورت نہیں اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے تو ان چیزوں کو اکسر پڑھ لیا کریں اور اس سا آپ سے ریسائیڈ کریں کہ آپ نے enable کرنا یا disable رکھنا ہے اب میں connect پہ کلک کروں گا اور یہ ہماری site elementor کے account connect ہو گئی ہے یہ free version استعمال کرتے ہوئے بھی آپ connect کر سکتے آپ کو elementor پہ اپنا free account بنانا پڑے گا اور یہاں دیکھیں یہ block جو ہم نے پورا یہاں پہ insert کیا تھا وہ اس page پہ آ چکے اب کچھ مزید blocks بھی add کر لیتے in fact میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ پورا content pane اس طرح سے دیکھیں کہ اس کے اوپر آپ کو کوئی اور item نہ دکھائی دے رہا اس لئے میں اپنی ویڈیو کا جو part ہے remove کر لیتا ہوں اور ہم آجاتے screen only پہ اب ہم کچھ اور block side کرتے ہیں پہلا ہم نے white background block استعمال کیا تھا دوسرا black تو نہیں ہے لیکن یہ page میں صرف آپ کو دکھانے کے لئے بنا رہا ہوں پھر بھی خیر ہم team کا section لے آتی کیونکہ یہ blog ہے تو اس میں services تو ہم کوئی as such provide نہیں کر رہے mainly magazine site ہے store ہوگا shop اور podcast بھی ہوگی ان چیزوں کو دیکھ لیں گے ابھی پیج کو پورا rebuild بھی کروں گا یہ صرف آپ کو element ر دکھانے کے لئے دیکھیں اس section کی میں آپ کو مزے کی چیز دکھاتا ہوں یہ سوری یہ section تو 3 column ہی ہے مجھے کوئی ایسا section add جس میں inner section بھی ہو تاکہ میں آپ inner section کی ایک misal بھی دکھا ہے یہ میں insert کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے یہ top level پہ ایک section ہے اور اس کے بیچ میں یہ ایک اور section ہے اور اس section کے ساتھ plus کا icon نہیں ہے اس اوپر والے section کے ساتھ cross اور plus دونوں کا icon ہے plus کا مقصد ہے کہ آپ نے کسی section سے اگر ایک اور section add کرنا ہے اس کے لیے آپ اس استعمال کریں گے اور cross سے delete کر دیتے ہیں یہ جو دوسرا section ہے اس بڑے section کے اندر ایک inner section ہے کیونکہ section کے بیچ میں directly column شروع ہو جاتے ہیں اور ہم یہ نہیں کر سکتے کہ section میں top level پہ central heading ہو اور اس کے نیچے اس section کے column شروع ہو کیونکہ اگر ہم اس section کے بیچ میں ہی اگر دو column ڈالتے ہیں یا column پہ right click کر add new column تو دیکھیں یہ ایک column میں heading کے ساتھ اس column کا content بھی اس side پہ آگئے اور دوسری طرف یہ column ہے یہ top area padding ہے اس section کے columns کے دائیں بائیں یا اوپر نیچے ہم کوئی space ڈال سکیں اور margin بھی ایک چیز ہوتی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ section کے باہر اس کے آس پاس والی چیزوں کے درمیان یعنی اس section کے اگر ایک section ہے تو ان دونوں sections کے درمیان میں margin کا area ڈال سکیں یہ padding اور margin کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر content کا border وہ box بناتا ہے جس کے اندر وہ پورا element ہے تو اس کے باہر ہوگی margin اور اس کے اندر ہوگی padding اور padding کے اندر ہوگا content یعنی سب سے باہر margin ہے پھر border ہے پھر padding ہے پھر content ہے یہ html کا core concept ہے تو اگر ہم top پہ central align کر کے heading ڈالنا چاہیں اور اس کے نیچے ہم column layout ڈالنا چاہیں تو اس کے لئے ہم top level کے section میں columns نہیں استعمال کر سکتے اس column کو delete کر دیتے ہیں آپ right click menu کی options explore کریں ان سے کھیلیں آپ کو پتہ چلے گا کون کون سی option کیا کیا کرتی ہے اور اس کے لئے ہمیں یہ ایک inner section کا widget موجود ہے وہ ڈالنا پڑتا ہے وہ کسی section کے اندر ڈال سکتے ہیں پھر وہ widget اس section کے اندر ہی ایک ویجٹ کی صورت میں بھی section میں اس block میں ایک inner section پہلے سے موجود ہے جس میں یہ customer reviews type کا content ہے اور آخر میں ہم اپنے about page پہ ایک اور section ڈال لیتے ہیں دیکھتے وہ کون سا section contact تو ہم contact page پہ ڈالیں گے team ہو گیا services ہم مہیا نہیں کر رہے ہیں ہاں پہ header fitter ہم بعد میں دیکھیں گے faq ہاں faq کا section ڈال لیتے ہیں تاکہ جو user about section پہ آئے وہ ہماری سائٹ ہماری company کے بارے میں جو اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں یا ان کے ذہن میں آسکتے ہیں ان کے جوابات انہیں آسانی سے مل سکیں یہ دونوں مجھے پسند آرہے ہیں یہ تینوں پسند آرہے ہیں ان میں میرے خیال میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ تھوڑا سا styled ہے اور ہم یہ والا جو ہے یہ نسبتا کم styled ہے اس میں بھی کچھ حد تک styling ہے میں جاتا ہوں کم سے کم styling والا کوئی section استعمال کروں یہ مجھے سب سے کم style لگ رہے بہت simple ہے ہاں یہ ہم استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا ایک about page دیکھیں کتنی آسانی سے بن گئے اور یہ top پہ جو by default یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس page کا title اس پیج level کی settings ہیں hide title پہ کلک کر اس ے disable کر سکتے ہیں اور یہاں page layout بھی ہم set کر سکتے ہیں میں اس update کر لیتا ہوں اور آپ کو page layout کی options دکھاتا ہوں اکثر جو themes آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کا default layout ہوتا ہے وہ edge to edge width کا نہیں ہوتا اس میں content layout جیسے ہم نے دیکھا جب cadence کی option سے کھیل رہے تھے کچھ layout میں theme بہت زیادہ padding add کرتا ہے کچھ cases میں padding box add اور empty box جس background color مختلف ہوتا ہے وہ بھی add کر تا ہے ہم header کے نیچے اور footer کے شروع ہونے تک edge to edge complete access چاہیے جسے page builder کے ذریعے اس page میں بنا سکے اس کے لئے elementor template مہیا کرتا elementor full width پیج layout template کے طور پر اسے select کر لیں یا اسے default ہی رہنے دیں اور یہ option global level پر set کریں اسے بھی ہم دیکھ لیتے یہ جو یہاں پہ menu icon ہے اس پہ click کرنے پہ site settings کا section ہے آپ اگر اس میں آئیں تو یہاں کچھ global options آپ کو ملیں گی جیسے layout کی option ہے یہاں content کے area width set کرسکتے ہیں سائٹ پہ content کسی بھی area میں ڈالا جا جس طرح آپ دیکھ سکتے یہ hq یہاں سے شروع ہو رہا اور یہاں ختم ہو رہا اس کے دونوں طرف خالی space ہے اس وجہ سے content width اتنی ہے جتنی میں صرف وصرف یہ اس h کے start سے لے کے content کے end تک کا content آ سکے یہ width ہے 1140 pixels اور یہ تقریبا یہاں سے یہاں تک 1140 ہی بنتا ہے کیونکہ میری screen width ہے تقریبا 1920 تو اس حساب سے دیکھیں تو یہ اتنا ہی بنتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس اپنی site کے لیے 1320 کر دوں اور update کروں ابھی اس page کو refresh کریں تو دیکھیں کہ یہاں کوئی فرق نہیں پڑا اس کی ایک اور وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن فیلحال کے لیے ہماری ایک option set ہو گئی ہے اور یہ ابھی ہمارا content layout بھی set ہو گئی اچھا یہاں پہ آپ چیز دیکھ سکتے ابھی اس point سے لے کے اس point تک یہ جو content بیچ میں آ رہا اس کی پیج کو میں refresh کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ content کا area یہ بلکل squeeze ہو کے اس 920 width کے اندر اندر ہی سب کچھ رہے گا اس کے sections کا background آ سکتا ہے اگر section کا image background رکھا ہوتا تو وہ edge to edge آ رہا ہوتا لیکن content area وہ اتنا ہی رہے گا یہ اچھی option ہے ویژٹ کے بیچ میں space کتنی ہوگی by default یعنی یہ دو ویژٹ ہیں ان کے درمیان میں کتنی space ہوگیا اوپر نیچے ایک ویژٹ کے نیچے بلکہ یہ تو column کی spacing ہے ایک ویژٹ کے نیچے دوسرا ویژٹ جب drop کرتے ایک ہی column میں تو ان کے default page layout میں چکے چاہتے ہم پوری site elementor سے بنائیں اس لئے elementor کا full bit template ہمیں ایک ایک page پہ جا کے select نہ کرنا پڑے وہ default تمام pages پہ apply ہو جائے جتنے بھی ہم نئے page بنائیں گے ان پہ بنائنے pages پہ اس کی body کی padding وہ ہم یہاں سے set کر سکتے ان options سے بھی آپ کھیلیں آپ کو کافی مزا آئے گا پر advanced options کے لئے pro activate کرنا پڑے جو ابھی تک ہم نے نہیں کیا وہ سب سے پہلے اسے install کر لیتے ہیں پھر پاس اس کی file downloaded موجود ہے upload plugin install now اور اسے ہم کر لیتے activate اب ہم ایک دفعہ پھر اپنے اس pro کے license کو activate کرنے کے لیے elementor کی سائٹ سے connect کرنا پڑے گا اس کا بھی وہ طریقہ ہے جو ہم نے پہلے جب design import کرتے وے connect کیا تھا تو دیکھا تھا یہاں پہ اگر آپ کے پاس پہلے سے account نہیں ہے تو خیر پھر تو آپ پاس elementor pro کی download لیے فائل بھی نہیں ہونی چاہیے انلیس کہ وہ آپ نے کسی اور طریقے سے لی ہے اسے ہم یہاں activate کریں گے اور اب ہم elementor pro کے فیچرز استعمال کر سکتے ہیں میں اس پیج کو ایک دفعہ ری لوڈ کرتا ہوں تاکہ elementor pro کے جو فیچرز پہلے lock تھے وہ unlock ہو جائیں اور وہ ہمیں available ہو جائیں اب آپ یہاں ویجٹ میں دیکھیں گے basic کے الاوہ pro items بھی موجود ہیں یہ پہلے lock تھے اب یہ unlock ہو چکے ہیں اب ہم ان میں سے کوئی بھی drag کر کے یہاں کہیں بھی drop کر سکتے ہیں اور اسے اپنی مرضی سے configure کر سکتے ہیں میں آپ پھر سے encourage کرتا ہوں آپ ان تمام ویجٹ کو ایک sample page پہ drag and drop کر کے ان کی options سے کھیلیں اور explore floor کریں آپ کو ایک ایک idea ہوتا جائے گا باقی ہم ان میں سے کافی کو سائٹ بناتے وے استعمال بھی کریں گے اور وہ استعمال کرتے ہو آپ ان کے بارے میں سیکھیں گے یہ کچھ میں general options پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا تھا آپ کو concepts کا پتہ چلے کہ sections کیا ہیں padding اور margins وغیرہ کا concept ہے sections میں columns کیا ہیں inner sections کیا ہیں ان میں widgets کیا ہیں یہ چیزیں چند آپ کو پتہ چل چکی ہیں اب ہم اپنی اصل site setup کرنا شروع کرتے کرنا